السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کریں گے قبر میں مرنے والوں کے حالات سے متعلق امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ گو لوگوں پر نہ موت کے وقت خوف اور وحشت ہوگی نہ قبر میں نہ حشر میں ابو یعلا اور بے حقی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اسی طرح امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ابو نعیم نے یوسف سے اور انہوں نے عطیہ سے اور انہوں نے ثابت سے کہ ثابت حمید طویل سے کہتے ہیں کہ اے حمید کیا تمہیں ایسی حدیث معلوم ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ انبیاء کے علاوہ دیگر لوگ بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اس پر ثابت بنانی نے دعا مانگی کہ اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو ثابت کو ضرور دینا جبیر کہتے ہیں کہ میں نے خدا وحدہ اللہ شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ثابت بنانی کو قبر میں اتارا اور میرے ساتھ حمید بھی تھے جب ہم ایٹیں رکھ چکے تو اچانک ایک ایٹ گر پڑی اور میں نے ثابت کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ خدا نے ان کی دعا کو رد نہیں فرمایا امام ترمیزی اور امام بحقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک صحابی نے کسی قبر پر اپنا خیمہ لگایا اور ان کو بتا نہ تھا کہ یہ قبر ہے انہوں نے سنا کہ اندر کوئی شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے جب وہ پوری سورہ ملک پڑھ چکا تو بعد میں ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ عذاب قبر سے نجات دلانے اور عذاب کو روکنے والی ہے کتاب الرعودہ میں ابو الحسن بن برہ نے اپنی سنت سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم گورکن نے مجھے تلا دی کہ قبر کھوتے وقت اسے ایک اینٹ ملی کہ اس سے مشک کی خوشبو یعنی کہ مہکہ رہی تھی اس پر میں نے قبر کے اندر دیکھا تو ایک بوڑھا بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے حافظ ابو بکر خطیب نے اپنی سنت سے روایت کیا ہے کہ عیسی بن محمد نے کہا کہ میں نے ایک رات ابو بکر بن مجاہد کو خواب میں دیکھا کہ وہ پڑھے ہیں میں نے کہا آپ تو مردہ ہیں کیسے پڑھے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق اتا فرمانا اس لئے میں پڑھتا ہوں امام نسائی امام حاکم اور امام بہقی نے شعب الایمان میں امام بہقی نے اس روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو گیا اور اپنے آپ کو جنت میں پایا میں نے قاری کو قرآن پڑھتے دیکھا میں نے کہا کہ یہ کون ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا یہ حال فرماوردار کا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں فرماوردار تھے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سروایت ہے کہ جب کسی میت کا بچہ صالح ہوتا ہے تو قبر میں میت کو اس کی بشارت دی جاتی ہے صدی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی یہ آیے مبارکہ تلاوت فرمائی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ سورہ عالی عمران کی آیہ نمبر 170 ہے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ شہید کے پاس ایک کتاب لائی جاتی ہے جس پہ ان لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جو اس سے ملاقات کرنے کے لیے جلد ہی آنے والے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح دنیا میں اپنے کسی مسافر کے آنے پر خوش ہوتے ہیں ابن عساکر نے حضرت سعید بن جبہر سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ طائف میں انتقال کر گئے تو میں ان کے جنازے میں شریک ہوا میں نے ایک سفید پرندہ دیکھا جو ان کے ہمرا قبر میں داخل ہو گیا مگر اسے نکلتے نہ دیکھا گیا جب وہ دفن کر دئیے گئے تو کسی نے آیت پڑھی مگر پڑھنے والا نظر نہ آتا تھا کیا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کی راضیت مرضیہ سورہ الفجر کی آیہ نمبر ٹوئنی سیون اور ٹوئنٹی ایٹ عام طور پر قسم کے پرندے کو مردے کے عمل کی مثالی صورت سمجھا جاتا ہے ابن عساکر نے اپنی سنت سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ دہیہ قلبی سے کلام فرما رہے ہیں میں نے مناسب نہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کو قطع کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نگاہ جاتی رہے گی اور موت کے قریب خدا اس کو واپس کر دے گا چنانچہ جب ان کو غسل کے لیے تختے پر رکھا گیا تو ایک پرندہ سفید رنگ کا آیا اور کفن میں داخل ہو گیا حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے حیرت سے کہا کہ یہ کیا ہے جب ان کو دفن کر دیا گیا تو یہ آیت سنی گئی اسی حدیث کی دیگر روایات میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان کی آخری عمر میں ٹھیک ہو گئی دلائل میں امام بہقی نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور اس پر حضرت علی بن حضرمی کو کمانڈر مقرر کیا وہ کہتے ہیں میں بھی اس جنگ میں شریک تھا واپسی پر حضرت علی کا انتقال ہو گیا اور ہم نے ان کو دفن کر دیا دفن کے بعد ایک شخص آیا اور کہا کہ یہ زمین مردوں کو قبول نہیں کرتی باہر پھینک دیتی ہے اس کو دو میل کے فاصلے پر انہیں تم دفن کر دو جب ان کو نکالنے لگے اور لحد تک پہنچے تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے قبر حد نگاہ تک وسیح ہو چکی تھی اور نور سے معمور تھی اس لئے ہم نے قبر کو بند کر دیا اور گوچ کر گئے حافظ ابو بکر خطیب نے محمد بن مخلط سے روایت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا میں ان کو قبر میں اتارنے کے لئے اترا تو دیکھتا ہوں کہ پاس والی قبر سے کچھ حصہ کھل گیا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو نئے کفن میں ملبوط تھا اس کے سیرے پر چمبری کے پھول کا ایک گلدستہ رکھا ہوا تھا میں نے اسے اٹھایا وہ بالکل ترو تازہ تھا دوسرے حضرات نے بھی اسے سونگا پھر اس کو وہیں رکھ دیا اور سراخ کو بند کر دیا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک آرابی بددو گاؤں والا آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اسلام کی تعلیم دیجئے اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی سواری سے گر پڑا اور فوت ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نعمت زیادہ لے گیا عمل تھوڑا تھا کہ مشرف بے اسلام ہوتے ہی بلا عمال صالحہ جنت میں داخل ہو گیا میرا خیال ہے کہ یہ بھوکا تھا بے شک اس کی دونوں بیویوں کو جنت میں دیکھا جو ہو رہے ہیں اور اس کے موپ میں جنت کے پھل رکھ رہی ہیں شعب الایمان میں بہقی نے اپنی سنت سے قاسم بن عثمان جدعی سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے شخص کو تواف کرتے دیکھا میں اس کے پاس آیا تو اسے یہ لفظ کہتے سنا کہ اللہ تُو نے محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرمایا اور میری حاجت کو تُو نے پورا نہ فرمایا وہ صرف یہی دعا مانگتا تھا اور اس سے زائد کچھ نہ کہتا تھا میں نے اس سے کہا کہ اس سے زیادہ دعا کیوں نہیں مانگتے اس نے کہا کہ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ آئے وہ یہ ہے کہ مختلف شہروں کے رہنے والے ساتھ دوست تھے ہم نے دشمن کی زمین پر پہنچ کر جنگ کی اور اس میں قیدی بنا دیئے گئے اور ہم کو علیدہ علیسہ کر دیا گیا تاکہ مال ڈالا جائے میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ساتھ جنتوں کی دروازے کھلے ہیں ہر دروازے پر ایک ہور ہے جب ہمارے ایک ساتھی کو قتل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہور اتری جس کے ہاتھ میں رومال تھا اس طرح چھ ساتھی شہید ہو گئے مگر میں بچ رہا اور میرا دروازہ بھی کیونکہ جب مجھے قتل کیلئے پیش کیا گیا تو کسی نے بادشاہ سے مجھے مانگ لیا اس وقت میں نے ہور کو دیکھا جو کہتی تھی اے محروم انسان بہت بڑی چیز تجھ سے فوت ہو گئی یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اسی وقت سے وہ حضرت اپنے دل میں رکھتا ہوں قاسم بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے نزدیک یہ شخص سب سے افضل تھا کہ اس نے وہ کچھ دیکھا جو ہم نے نہ دیکھا اور شوق و محبت میں اتنا سرگر میں عمل تھا اور صالح تھا اب ایک بات میں آپ کو یہاں پر ایک دو نکتے بتاتا چلوں پہلا نکتہ اسی سے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو بھوکا تھا اور ابھی ابھی ایمان لائے تھا کہ میں اس کی دوروں بیویوں کو جنت میں دیکھتا ہوں جو ہور ہیں جو اس کے موہ میں جنت کے پھل رکھ رہی ہیں یہ معاملہ جنت میں داخل ہونے کے بات کا معاملہ ہے برزخی حیات میں ہور نہیں ملتی اچھا اسی طرح جو دوسری روایت ہے کہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی آنکھوں پر سے وہ حجابات اٹھا دیئے تھے کہ وہ اس عالم میں دیکھ سکتا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں اپنے پیارے بندوں کے لئے تیار کی ہیں تو اس نے اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا اور رب تعالی کے حکم سے اس نے اس حور کو دیکھا بھی اور اس کا کلام بھی سنا اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی وہ کیا نظر ہوگی وہ کیسے پردے اٹھا دیئے گئے ہوں گے کہ اس حور کے حسن جمال نے اس شخص کی آنکھوں کو خیرہ بھی نہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لئے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور خلوص نیت کے ساتھ کریں اور اللہ ان میں ان پر استقامت بھی عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم